بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیپیٹل ٹاک میں خوش آمدید پچھلے چوبیس کھنٹے میں پاکستان کی سیاست میں بڑی اہم تبدیلی آئی ہیں وزیراعلا پنجاب کے عہدے پہ جناب پرویز علی صاحب راجمان ہو چکے ہیں اور اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وفاقی وزیر داخلہ رانا سنولا صاحب پنجاب میں گورنر راج لگانے کی دھمکی دے رہے ہیں اور دوسری طرف ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ پاکستان کی جو مختلف بار کونسلز ہیں انہوں نے سپریم کورٹ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا کل جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو رہا ہے اور اس سے پہلے اعلان کر دیا گیا سپریم کورٹ بار کی طرف سے سندھ بار کونسل کی طرف سے کہ ہم کل عدالتوں کا بائیکارٹ کریں گے یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے اور جیسے ہی وزیراعلا پنجاب کے عہدے پہ تبدیلی آئی ہے تو پنجاب میں اور مرکز میں کچھ جو سرکاری افسران ہیں ان کی بھی شامت آگئی ہے لیکن اہم ترین سوال یہ ہے کہ یہ جو صورتحال ہے اس میں کیا وفاقی حکومت پنجاب پہ گورنر راج لگا سکتی ہے اور کیا پنجاب اور وفاق مل کے چلیں گے یا ایک دوسرے سے محاضرائی کرتے رہیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں آج وفاقی وزیر جناب میاں جویل لطیف صاحب جو آج کبینا کے اجلاس میں موجود تھے اور پنجاب کے سابق ایڈوکیٹ جنرل احمد ویس صاحب جو کل سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا اس فیصلے پر ان کا نام وجود ہے کیونکہ وہ سپریم کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے نمائنگی کر رہے تھے تو اگر آپ اجازت دیں مجھے میاں جویل لطیف صاحب احمد ویس صاحب سے میں گفتو کا آغاز کرتا ہوں احمد ویس صاحب یہ جو رانہ سنوالہ صاحب دھمکی دے رہے ہیں پہلے میں ذرا آپ کو رانہ سنوالہ صاحب کے الفاظ سنواتا ان کے الفاظ ہیں کیا جس قسم کی گفتگو کل شام سے کی جا رہی ہے کہ یہاں فلاں پہ پا بھدی لگا دیں گے فلاں پہ یہ کر دیں گے اگر انہیں کوئی ایسی حرکت کی تو میرا ان کو یہ پیغام ہے کہ گورنر راج کی سمری جو ہے وہ بزارت داخلہ میں پیش کرنی ہے اور میں نے اس کے اوپر کام شروع کر میرا اگر داخلہ بند کیا گیا تو یہ کافی جواز ہوگا گورنر راج کے نفاظ کے اس کے جواب میں فواد چودری صاحب جو سابق وزیر قانونہ انہوں نے کیا کہا حاضرہ وہ بھی سن لیں آرانہ سنوالہ کہہ رہے ہیں کہ آپ گورنر رول لگا دیں گے آپ نے اپنے لاو منسٹر سے صرف یہ کر لے کہ جو گورنر رول کی جو ہماری شک ہے اس کو پڑھ لیں تاکہ آپ کو پتا چل دیں کہ گورنر رول کن حالات میں لگتا ہے آپ کی اپنی تو عزت نہیں ہے اور آپ ایک بونگیاں مار رہے ہیں شباز شریف کی جو حکومت ہے یہ تو ایک بلکل جو ہے یہ سسکتی ہوئی حکومت ہے وفاقی حکومت کو فارق کرنا بلکل مشکل نہیں ہے صدر مملکت نے ان کو کہنا ہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں ایک سو بہتر لوگ انہوں نے پورے کرنے ہیں ان کے پاس اس وقت ایک سو تریس سٹھ چونسٹھ سے زیادہ نہیں ہے اب احمد ویس صاحب میں صرف یہ جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ ایک کونسٹیوشنل ایکسپرڈ بھی ہیں کہ کیا طریقہ انصاف کا کوئی لیڈر اگر آنہ سناللہ صاحب کو دھمکی دے تو اس کے جواب میں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے پنجاب میں گورنر راج لگانے کی سمبلی پہ کام شروع کر دیا ہے کیا ان کے پاس یہ اختیار ہے پنجاب میں گورنر راج لگانے کا نہیں بلکل بھی نہیں ہے کونسٹیوشنل تو ہے وہ بڑے وضاحت کے ساتھ اس میں ساری ڈیٹیل دی ہوئی ہیں کہ گورنر کن کنڈیشنز میں ایمرجنسی امپوس کی جا سکتی ہے کن کنڈیشنز میں کسی صوبے میں گورنر راج جو ہے وہ امپوس کیا جا سکتا ہے وہ ایڈ آن دی ایڈ 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 وائس ہوگی اس میں پرائم منسٹر کی اور اس کے بعد پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اس کو آگے کرنا ہے تو ایسے بلکل نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ کونسٹیوشنل میں کہیں ایسی پرمین نہیں ہے کہ ایک آدمی اپنے پرسنل ونڈیٹا کو سیٹسپائی کرنے کے لیے یا ایک ایک پرسن سپیسیفک کوئی ایکٹ کرے بلکل بھی نہیں ہے وہ جو کچھ کرنا ہے اور وہاں پہ واقعی جینونلی اگر ایسی پوزیشن ہے کہ لاؤن آڈر سیٹویشن خراب ہو رہی ہے کوئی ایسی ایمجنسی کے صورت جہاں پہ حالات جو ہیں وہ ہاتھ سے سلپ آؤٹ نہ ہو جائیں اور اگر ہاتھ سے نکل جاتے ہیں تو کسی کے کابو میں نہ رہیں اور اسے اینار کی پھیل جائے گی تو وہ بقیتہ سیٹسفائی کرنا ہوگا آپ کو معلوم ہے کہ آرٹیکل جب جن دنوں ابھی یہ ایک آمنمنٹ نہیں آئی تھی اور اس سے پہلے آرٹیکل فیفٹی اے ٹو بی جو تھا وہ پریزیڈنٹ کو ایک بلکل آوٹ رائٹی آبٹری پار دیتا تھا کہ جی وہ اگر وہ سیٹسفائید اور لکھا باتا کہ کہ آرٹیکل فیفٹی اے ٹو بی جو تھا ایمن دین عدالتوں نے جوڈیچل ریویو میں تیک اپ کیا اور کہا کہ کس بنیاد پر آپ ایک حکومت کو آپ برخواست کر رہے ہیں اور اس کے خلاف ایسی کاروائی کر رہے ہیں تو یہ کسی صورت ایسا پاسیبل نہیں ہے یہ ایسی دھمکیت ان کو نہیں دینی چاہیے اور ان کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ جوڈیچلی کے ساتھ بھی جو اس وقت ان کا رویہ ہے اور گورنمنٹ اب پنجاب کی جو نہیں اب وہاں پہ حکومت بن رہی ہے تو وہاں بھی ان کا جو یہ رویہ ہے یہ ان کو خیال ہونا چاہیے کہ کوئی وہ اس وقت منٹے نہیں کھیل رہے ہیں کہ وہ بڑے آرام سے کچھ بھی نہیں ہوگا ان کے بڑے خطرناک ریپرکشنز ہوں گے اور ان کو سمحالنا مشکل ہو جائے گا یہ وقت سر جوڑ کے بیٹھنے کا ہے بھلا دینے والی بات ہے اچھا آپ کہہ رہے ہیں احمد ویس صاحب آپ کہہ رہے ہیں یہ وقت سر جوڑ کے بیٹھنے کا ہے تو کیا پنجاب کی نئی حکومت اور وفاقی حکومت کے ساتھ مل کے چلنے کا کوئی امکان نظر آ رہے ہیں آپ کو ڈیپینڈ کرتا ہے جی اپنا اگر مائنسیٹ بدلیں تو امکانات تو تب ہی بنیں گے نا اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ سکور وننگ پوزیشن میں آ جائیں گے تو پھر تو وہ امکانات نہیں ہیں اور رانہ صاحب تو اپنے آپ کو گلیڈیٹر سامنے لگ پڑے ہیں جب سے وہ لانگ مارچ میں انہوں نے ایک عورتوں کے جنوس پہ تشدود کیا اور بڑے خطرنات قسم کی پیئر گیس استعمال کی اور وہ سارا فیضل آؤٹ کرنے کی کوشش کی وہ سمجھتے ہیں کہ میں تو میرے جیسا طاقت بار آدمی کوئی نہیں ہے تو یہ اس قسم کی انداز بدل دینے چاہیے اسی ملک کے سارے رہنے والے ہیں یہی قوم ہے اپنی قوم ہے ہم کسی فارنر کے اگینس تو کوئی برسر پیکار نہیں ہے یہ اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا اچھا جبیلی تیم صاحب آئین کے دو آرٹیکل میں آپ کو تھوڑا تھوڑا بتا دیتا ہوں آرٹیکل دو سو بتیس جو ہے وہ کہتا ہے کہ اگر صدر مطمئن ہو کہ ایسی سنگین ہگامی صورتیال موجود ہے جس میں پاکستان یا اس کے کسی حصے کی سلامتی کو جنگ یا بیرونی جاریت کی وجہ سے خطرہ لاحق ہے تو ہگامی حالت کے نفاس کے لیے اس صوبے کی سبائی سمبلی کی قرارداد رکار ہوگی اور اس کے بعد صدر صاحب جو ہیں وہ ہنگامی حالت کا اعلان کر سکتے ہیں لیکن مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے ہر ایک ایوان کے روح روح دس دن کے اندر منظوری بھی ضروری ہے اس میں اگر آپ نے امرجنسی لگانی ہے آرٹیکل دو سو چونتیس یہ کہتا ہے کہ اگر صدر کسی صوبے کے گورنر کی طرف سے کوئی رپورٹ مصول ہونے پہ مطمئن ہو جائے ایک ایسی صورتحال پیدا ہوگی ہے جس میں صوبے کی حکومت دستور کے حکام کے مطابق نہیں چلا جا سکتی تو صدر کوئی اختیار ہوگا کہ اس کے بارے میں ہر ایوان سے علیدہ کوئی قرارداد منظور ہو جائے تو صدر کے لیے لازم ہوگا کہ اعلان کے ذریعے وہاں پہ وہ ایک صوبائی سملی کے اختیارات لے لے تو آرٹیکل دو سو بتیس اور دو سو چونتیس آج وفاقی قبینا کا اجلاس تھا اس میں آپ بھی موجود تھے گورنر راج میں بھی وہاں پہ غور و فکر ہوا تو کوئی آپ نے وزیراعظم صاحب کو بتایا نہیں کہ پنجاب میں آپ نہیں لگا سکتے گورنر راج شکریہ حامد میر صاحب گزارش یہ ہے کہ جو آپ نے میں نے صبح بھی آپ کو سن رہا تھا کسی جگہ بات یہ ہے کہ جو بھی آئین کو پڑھتا ہے یا واقف ہے اس سے تو پہلے بھی گورنر رول لگانا مشکل تھا اور اٹھارویں ترمیم کے بعد تو انتہائی مشکل ہے جس طرح کہ آپ ابھی بتا رہے ہیں کوئی گورنر رول لگانے کی نہ کوئی کسی کے ذہن میں بات ہے اور نہ ہی ہم لگانا چاہتے ہیں مگر بات کیا ہے بات یہ ہے کہ بدقسمتی ہے اٹھارہ سے پچیس سال کا جو ووٹر ہے جو نوجوان ہے اس کو علم نہیں ہے کہ ظلفکارل بھٹو کون تھا اس کی قربانیاں کیا تھی اس کو علم اتنا نہیں ہے کہ نواز شیف نے کتنی مسئیبتیں سہنے کے بعد اس پاکستان کے لیے کیا سرف کیا اب ہوتا کیا ہے کہ بدقسمتی سے آگئے ہیں عمران خان صاحب آگئے ہیں اس کے ہم نواہ دو چار لوگ اور ادھر سے بھی پھر اسی طرح کی گفتگو ہوتی ہے جو اٹھارہ سال سے پچیس سال کا نوجوان سنتا ہے جس کو پسند کرتا ہے اور پسند کیا کر رہا ہے آج کل بدقسمتی سے میں یہ بات کر رہا ہوں میں کبھی اس چیز کو سپورٹ نہیں کر سکتا اور نہ شاہد آپ بھی کریں کہ روایات تھیں سیاست میں ابھی جو بات کر رہے ہیں احمد عویہ صاحب میرے بھائی ہیں محالو جماعت سے ہونا کوئی غلط نہیں ہے ایک بات میں آپ کو بتا دوں احمد عویہ صاحب کے بارے میں بھی یہ جب لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر تھے تو انہوں نے پرویز مشرف کے ملٹری رول کے خلاف قرارداد منظور کروائی تھی ایسا ہی ہے تو نوجوان نسل کو یہ بھی نہیں پتا یہ بھی نہیں پتا اور یہ نہیں جانتی نوجوان نسل کہ احمد عویہ صاحب بھلے کسی جماعت سے تلق رکھتے ہیں مگر ان کی کوئی اخلاقی قدریں ہیں کوئی روایات ہیں فیملی کی اور جو انہوں نے سیکھا اپنی عمر میں اس کا بھی کچھ نہ کچھ ان کی شخصیت میں عمل دخل ہے اب ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے کہ آپ جتنی بڑی کسی کو اور کیوں گالی دیتے ہیں آپ آپ مجھے بتائیں کہ ساڑھے چار سو لوگوں کا نام تھا پنامہ میں ایک شخص جس کا پورے افسانے میں ذکر بھی نہیں تھا حامد میر صاحب اس نواز شیف کو سزا سنوا دی گئی میں نے گورنر راج کا سوال کیا میں بھئی ہا رہا ہوں میں اجازت دے دیں میں آگر آپ نے موقع دیا ہے نہیں دیکھیں نا میں نے گورنر راج کا سوال کیا آپ فینڈلل منسٹر ہیں آپ کو گورنر راج میں بات کرنی چاہیے چلیں مجھے ایک سیکنڈ کے لیے اجازت دے دیں میں اسی پیار ہوں میں بڑا مشکور ہوں آپ نے مجھے برداشت کیا مگر بات یہ ہے کہ جہاں تک ہم معاملات کو لے گئے ہیں نہ کوئی لگانے والا ہے نہ کسی کا ارادہ ہے مگر جس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے اس طرح کا جواب ادھر سے آ رہا ہے بات یہ کہنا چاہتا ہے تو ایرانس نولا صاحب نے صرف ایک دمکی کا جواب دیا ہے جس طرح کی وہ دیکھیں نا الیکشن ابھی پنجاب اسیملی کا ہوا نہیں تھا چیم منسٹر کا اور دو تین ہمنوا عمران خان سمیت جو گفتگو رانہ سناولا کے حوالے سے کر رہے تھے اس کے بعد کیا پھول پیش کرے گا اچھا میں اس پہ ذرا ایک بالکل پاکر کے بہت بڑے قانون دان ہیں سابق چیرمنٹ سینیڈا جناب وسیم سجاد صاحب ان سے بات کرتا ہوں سلام علیکم وسیم سجاد صاحب بہت شکریہ وسیم سجاد صاحب آپ نے ہمیں بگ دیا وسیم سجاد صاحب ویسے تو تو وفاقی وزیر جویل لطیف صاحب نے کلیر کر دیا ہے کہ ہم کوئی پنجاب میں گورنر راج نہیں لگا رہے لیکن کیونکہ آپ کونسٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں یہ بتا دیں گے ہمارے ویورز کو کہ اگر وفاقی حکومت نے کسی صوبے میں گورنر راج لگانا ہو تو اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں دیکھیں دو قسم کے گورنر راج ہوتے ہیں ایک ہے آرٹیکل دو سو برتیس کی تحت دو سو برتیس کی تحت یہ ہے کہ اگر کوئی جنگ کا خطرہ ہو باہر کسی ملک سے کوئی جاریت کا خطرہ ہو یا صوبے کی اندر کے حالات law and order اتنا خراب ہو گیا ہو کہ emergency کی ضرورت ہو اگر تو جنگ اور جاریت کا مسئلہ ہے پھر تو پریزیڈنٹ لگا سکتے ہیں لیکن اگر internal disturbance is that law and order کی بات ہے تو پھر صوبائی assembly کی resolution ضروری ہے اس کے بغیر وہ نہیں لگ سکتا دوسرا یہ ہے کہ جی کوئی بھی اگر اس قسم کے action ہوگا تو یقیناً اس کو high court میں یا supreme court میں challenge ہی جائے گا کہ ایسا کوئی جواز نہیں بنتا کیونکہ یہ جواز کافی نہیں background ہمیں پتہ ہے کہ بھی حکومت کی تبدیلی ہوئی ہے اور supreme court کے order کے بعد ہوئی ہے تو ان حالات میں کوئی جواز نظر نہیں آتا کہ government آج جگا جائے دوسرا جو ہے governor right وہ دو سو چونتیز کی بیعت لگتا ہے یہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ جی constitutional machinery of the province has broken land وہ بھی جو ہوتا ہے اس کے لیے each house یعنی senate or national assembly کے resolution ضروری ہوتی ہے تو میرے خیال میں کوئی حالات ایسے نہیں کہ national assembly یا senate کو resolution پاس کرے گی اور اگر کوئی ایسا ہوتا ہے اگر یہ اس قسم کا معاملہ جو ہے وہ عدارت میں مجال سکتا ہے اچھا وسیم جا صاحب یہ بتائیں کہ کل judicial commission کا اجلاس ہے اور آج پاکستان سپریم کورٹ bar association اور سندھ ہائی کورٹ bar association اور کچھ دیگر bar association نے call دی ہے کل ہڑتال کی اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کے جو اختیارات ہیں article one ninety one میں جو اختیارات اس کو حاصل ہیں تو ان اختیارات کو محدود کیا جائے اور اس پر آج اس پر بھی کبینہ کے اجلاس میں غور ہوئے اور آج اس پر بھی رانہ سنولہ صاحب نے statement دی ہے تو کیا آپ کا خیال ہے کہ one ninety one کے تحر جو سپریم کورٹ کے اختیارات ہیں تو ان کو محدود کرنے کے لیے جو bar consuls کا مطالبہ یہ جائز ہے دیکھیں جی یہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جو procedure ہے وہ ان کی اپنے rules ہیں 1980 کے rules ہیں اس کے تحر regulate ہوتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ جی آپ appeal کریں گے کتنے دنوں میں کریں گے عدالت کے جو اختیارات ہیں ان appealوں کے معاملے میں inherent power ہے وہ کیا ہے stay order کے معاملے میں کیا اختیارات ہیں اس قسم کی چیز جو ہے وہ اس وقت ان کے اپنے rules بنے ہوئے ہیں اپنے rules بننے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سپریم کورٹ ترمیم بھی کر سکتی ہے article one ninety one کہ یہ procedure قانون کے تحت بھی regulate ہو سکتا ہے لہذا قانون بن سکتا ہے لیکن جو legislative list ہے اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کوئی قانون اگر بنے گا تو سپریم کورٹ کی اختیارات کو enlarge کرنے کے لیے بنے گا کم کرنے کے لیے نہیں بنے گا اچھا لہذا procedure کو regulate تو کر سکتے ہیں سوال یہ ہوگا کہ کیا procedure regulate کرنے سے کوئی سپریم کورٹ کی اختیارات کم ہوئے ہیں اگر کم ہوئے تو وہ غیرہ نہیں ہوگا اور سپریم کورٹ خود اس کو دیکھے گا اور خردن بھی کرا دے سکتا ہے تو دوسری چیز یہ ہے جی کہ جو سپریم کورٹ کے بیشتر اختیارات ہیں وہ procedure کے تحت نہیں ہوتے وہ آئین کے تحت ہوتے ہیں مثلا یہ جو اختیار استعمال کی ہے سپریم کورٹ میں ایک سو چوراسی کا یا احکامات دینے کا یا پریزیڈن کو اپنا مشورہ دینے کا یہ سارے اختیارات آئین میں دیئے ہوئے ہیں یہ procedure نہیں ہیں یہ آئینی اختیارات ہیں یادہ procedure میں چینج کرنا ان کے جو اصل اختیارات ہیں اس سے کوئی اصل انداز نہیں ہو سکتا بہت بہت شکریہ وسیم سجاد صاحب نے ہمارے ساتھ بات کی احمد عویس صاحب آپ نے وسیم سجاد صاحب کی بات سنی ہے گورنر راج میں بھی انہوں نے ایک بڑی واضح دو ٹوک رائے دی ہے اور یہ جو بار کونسلز کا مطالبہ ہے اس پہ بھی بات انہوں نے کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو بار کونسلز ہیں یہ جوڈیشل کمیشن کے جلاد سے ایک دن پہلے ان کا یہ بھی اعتراض ہے کہ چیپ اعتبار سے یہ اعتجاج یہ جائز نہیں ہے اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں ایک دیکھئے نا آپ ایک یونیر کلرک سے سینیر کلرک کو جب اس کو پرموٹ کرتے ہیں تو وہ اس کی پرموشن کے لیے بھی جو اس کی کامپیٹنس پلس کامپیٹنس پلس فٹنس یہ ایک بنیاد ہوتی ہے تو آپ سپریم کورٹ میں بہت قابل جج ہائی کورٹ کے ہے اور اس قابل جج کو آپ اوپر لے جائیں گے سب سے بڑی عدالت ہے انصاف اس کے بغیر تو پھر اگر وہاں سے انصاف کسی کو نہ ملا یہ نیچے سے تو یہ ہوتی ہے کہ سیول جج نے نہیں کیا اگر جج سیچوشن کو زیادہ موثر برانے کے لیے اور زیادہ کامپیٹنٹ ججیز کو وہاں بٹھانے کے لیے اگر وہ ایسا سوچتے ہیں اور جن جائچہ ایوان کے مطلق ایسا سوچا بھی جارہ کہ یہ زیادہ اچھے ہیں کامپیٹنٹ ہیں ان کو اپن لے جائے جائے تو میرے خیل میں جو نام میں نے دیکھے ہیں وہ اچھے نام ہیں ان کو سیلیکشن بہرحال سپریم کورٹ نے کرنی ہے اور جو پروسیزن لیڈ ڈاؤن ہاں اس کے مطابقی ہوگی لیکن یہ بار کانسل کا یہ اتجاج جو ہے یہ بالکل نجائز ہے اس لحاظ سے اگر آپ اجاز دیں میں ارفان قادر صاحب سبیس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں جو سابق ٹوڑنی جلے ہیں اسلام علیکم ارفان قادر صاحب یہ کل جو بار کانسل کی طرف سے احتجاج کیا جا رہا رہا ہے اور بہت سے ان کے مطالبات ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب جونئر ججز کو سپریم کورٹ میں لانا جاتے تو اس پہ ان کے تحفظات ہیں احمد عیس صاحب کا خیال ہے کہ یہ احتجاج جو ہے یہ درست نہیں ہے آپ کیا کہیں گے دیکھیں میں چیف جسٹس صاحب کے ذین میں کیا نیت ہے اس پہ تو میں شک نہیں کر رہا لیکن یہ جو چیف جسٹس صاحب نومینیٹ کرتے ہیں سپریم کورٹ کے لیے اور باقی میمبران چھپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں میں جب اٹرنی جنرل تھا اور جب جیوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا حصہ تھا تو میں نے تب بھی اتجاج کیا تھا اور میں نے بائی کورٹ کر دیا سائن میٹنگ سے میں نے کہا آپ کی مرضی پہ چھوڑ دیں کہ وہ چار پانچ نام دے دیں اور اس میں آپ سکم نکالنے کے لیے بیٹھ جائیں تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے یہ بڑی غلط بات ہے اور بار کاؤنسل کی جو سالوں سے ہے اور میں سنجھتا ہوں کہ کوئی بھی فردے وائد جو ہے اگر اس کو حد سے زیادہ آپ انفاور کریں گے تو پھر تو آپ اگر ڈکٹیٹر شپ قائم کرنا چاہتے ہیں عدلیہ کے اندر اسی طرح سے جس طرح کے کچھ اداروں میں ہوتی ہے ایک فرق ہے عدلیہ میں اور فوج میں ضروری ہے کہ وہاں ایک کمانڈر ہو لیکن یہاں پہ جب آپ آتا تھا تیسرا آتا تھا تو چیف جسٹس آنلی وان امانگ سیکول اور جیڈیشل کمیشن آف پاکستان کے تمام میمبر جو ہیں ان کے مسابی ووٹ ہیں وہ تو صرف چیف جسٹس بیٹنگ کو ریگولیٹ کرتے ہیں تو اس پہ امپاور ہم نے جیڈیشل کمیشن آف پاکستان کو کرنا ریسپونسبلیٹی بھی تو ایکولی پھر شیئرڈ ہوگی نا جی احمد ویل صاحب آپ اس کو ریسپونڈ کریں گے آج جی بلکو کروں گا انہوں نے بنیادی طور پہ عرفان قادر صاحب نے درست پات کی ہے اس حد تک کہ جب اتنے میمبر جو ہیں جیڈیشل کمیشن کے میمبر بنانے کا مقصد یہ ہے یہ آواز آ رہی ہے بیک ساؤنڈ آ رہی ہے اس کو حضرت روکیں آپ اچھا جی بڑی اچھی بات کی انہوں نے جو کہا ہے جب اتنے میمبر بنائے گئے ہیں جیڈیشل کمیشن کے تو وہ خاموش رہنے کے لیے نہیں بنائے گئے ہیں وہ اپنی رائے دیں اور نیشل انٹرس سپریم کورٹ وہ رائے دیں اور اس کو ہر آنداز میں اس کو پرکھیں اور اس کے مختلف زاویے سے اس کے متعلق بتائیں کہ انہوں نے یہ کمی دیکھی ہے یہ اچھائی دیکھی ہے یہ برائی دیکھی ہے یہ فٹ ہے یا نہیں ہے اگر تمام میمران جو ہیں اس طرح سے مقصد سٹیج پر بھی نہ ہو ٹھیک ہے اور اس کے بعد کنسنسیز کے ساتھ لیے جاتا ہے آپ دیکھئے کہ بقاعدہ ووٹنگ ہوتی ہے اور کنسنسیز کے ساتھ کسی کو انڈکٹ کیا جاتا ہے سپریم کورٹ پر انیویٹ کیا جاتا ہے تو یہ بنیادی طور پر ان کی بات یہ درست ہے ارفان قادر صاحب ایک اور بھی بات میں کروں گا آپ سے سوال پوچھوں گا کیونکہ آپ سابق ٹوڑنی جلل ہے تو اس وقت اس حکومت کے ٹوڑنی جلل ہے اشتر اصحاف علی صاحب وہ پاکستان میں نہیں ہے اور وہ اپنی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے وہ لندن میں وہاں میں ٹائم نہیں دے سکتے تو وہ صریفہ دے دیں یہ تو سوال آپ اشتر صاحب سے پوچھے ہیں میرے تو بڑے ذرینا تعلق آت ہے ان سے اور میرے بڑے وہ اچھے دوست ہیں تو میری دعا ہے کہ وہ جلدی روب حسیت ہوں اور وہ واپس آئیں اور ٹوڈی مجھے اس بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا تو میں تو ان کے لئے دعا کر سکتا ہوں کہ وہ روح حسیت ہوں واپس آئیں دیا چلیں میں بھی دعا کرتا ہوں آپ کے نہیں ہمیں نظر آرہا شباز شریف صاحب نے یہ نہیں بتایا قوم کو کہ ڈالر ان کے قابو میں کیوں نہیں آرہا وہ جس جادو گر مفتی اسمائل کو لے کے آئے تھے وہ کوئی جادو دکھا نہیں سکا ٹھیک ہے تو یہ کیا کبینہ کے جلاس میں اس پر بات نہیں ہوئی کہ ابھی آپ نے بات کی آپ نے سنا قادر صاحب کو انہوں سابق جج بھی رہے ہیں سابق اٹارنی جنرل بھی رہے ہیں آپ وقلہ تنظیموں کو سن رہے ہیں جو سٹائیک پہ بھی کل جا رہی ہیں بار ہو یا بہنچ ہو ان کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے یہ ہو ہی ایکول ہوتے ہیں تمام اگر ایک میمبر جو ہے وہ تمام فیصلے کرے گا تو باقی میمبر جو ہیں ان کا یا تو پھر وہاں اس کمیٹی کا میمبر ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے پھر ایک ون من فیصلہ کر لے اور اگر وہ میمبر ہیں تو ان کو ایکول رائٹ بھی ہونا چاہیے اب ہم جو کہنا چاہتے ہیں یا جو ڈیمانڈ ہے بارس کی وہ یہ ہے کہ اگر آپ سو موٹو لیتے ہیں تو اس میں بھی آپ سنگل پرسن جس کو یہ اختیار ہوگا اور اگر پانچ سینئر جو ججز ہیں ان کو یہ تمام اختیارات مل جائیں تو رہتے تو عدلیہ کے پاس ہی ہیں سپریم کورڈ کے سپریم کورڈ کے اس وقت کچھ سٹنگ ججز جو ہے ان کی بھی یہی رہا ہے جو آپ کی رہے ہے اور یہی جسٹس فائز حصہ صاحب جو ہیں وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں اور ججز کے حوالے سے یہ گفتگو ہو رہی ہے اور ہم کوئی اختیار نہیں لے رہے ہیں کوئی پارلیمنٹ اختیار نہیں لے رہی کوئی ان کے اختیار محدود نہیں کیے جا رہے اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو اجلاس کل ہونے جا رہا ہے آپ دیکھیں کہ اس کا فل کوٹ ہو سکتا ہے اور اگر آئین کی تشریح کرنا ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ ستمبر کے بعد ممکن ہے یہ ساری چیزیں لوگ دیکھ چھوٹا ایشو اس سے بڑے ایشو یہ تھے کہ جب چیپ منسٹر الیکٹ ہو گئے تو اس کو اوت نہیں اس کا لیا جا رہا تھا یہ بڑی خبر ہے یعنی اس وقت وہ گورنر پنجاب بلیگور ایمان صاحب جو انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ چیپ منسٹر پنجاب پرلیز لائی کا اوت نہیں لیں گے اس سے پہلے جب حمزہ شباز تو اس وقت جو گورنر تھے کیا کرتے رہے جو عمر صرف راچیمہ صاحب نے حلف نہیں لیا حمزہ شباز کا ٹھیک ہے انہوں نے غلط کیا تو اب اگر بلیگور رحمان صاحب نے حلف نہیں لیا پرویز علائی صاحب کا تو آپ نے ان میں کیا فرق رہ گیا فرق یہ ہے کہ دیکھیں وہ منتخب ہوئے تھے حمزہ شباز اور ان کو منتخب کیا نہیں بلکہ انونس کیا ہے سپریم کوٹ نے وجہ آپ دیکھیں کہ آج ایک انٹیرم جو فیصلہ ہے اگر اجازت دینے ایک منٹ ہو اس میں لکھا ہے کہ اگر ایک آئین کی تشریح ایک وقت میں غلط ہو جائے سات یا اپنے بارے میں لکھا ہے تو دوسرے فیصلے میں اس کو درست کیا جا سکتا ہے یہ لکھا ہے اور آپ مجھے حامد میر صاحب یہ بتائیں کہ پہلی غلطی کا فائدہ بھی عمران خان کو اور دوسری درستگی کا فائدہ بھی عمران خان کھو اب اس پہ میں اس سے آگے کچھ نہیں کہنا چاہ اچھا چلیں اس پہ میں احمد عویس صاحب سے بات کرتا ہوں احمد عویس صاحب آپ کو سمجھ آگی ہے یہ کون سا پورشن کون سا ہے یہ میرے پاس فیصلہ ہے آپ کے پاس بھی ہوگا لیکن محمد عویس صاحب سے سوال کا جواب لیتا ہوں ایک وقفے کے بعد ایک رات کی نیوٹریلٹی کس نے دکھائی ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ دلن ایک رات کی جو ہے وہ یہاں پہ فٹ بیٹھتی ہے ایک رات کی نیوٹریلٹی کھل کے بات کریں آپ پاکستان کے وزیرے خارج ہیں ہمیں مختلف فلموں کے نام ان کو سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں برحال وقفے سے پہلے جویل لطیف صاحب نے سپریم کورٹ کا جو یہ کنٹیرم آرڈر آیا ہے اس کی کچھ حصوں پہ بات کر رہے تھے تو احمد ویس صاحب وہ جو لائن ہیں جن کی طرف ان کا اشارہ تھا جویل لطیف صاحب کا وہ پیج سیون ہے اس آرڈر کا کہ اجج ہیز ان کونشیس لی فالوڈ ان ان کونشیس لی لاؤ ہیز بائی کونشیس اپلیکیشن آف مائن دو فریڈم تو ایڈاپ دو کونشیس لی آف دو سب سب سیکوینٹلی تو یہ اس میں چیف جس صاحب نے یہ اپنے ہی بارے میں کہا کہ پہلے شاید ان کا فیصلہ تھا وہ ٹھیک نہیں تھا اب انہوں نے اپنے موقف پر نظر سانی کر لیا تو اس پہ آپ کیا کہیں گے دیکھیں بات یہ ہے میں آپ کو بتاؤں جب جوڈیشری کوئی فیصلہ جج صاحبان جو ہیں یا جج صاحب کو فیصلہ کرنے لگتی ہیں تو آپ دیکھئے کہ لیگل پروپوزیشن جو ہے اس کو بنانے کے لیے کیا چیز درکار ہوتی ہے جی اس کا بیس کیا ہوتا ہے اس کا بیس ہوتا ہے سیکمسٹانسیز پیکیوریر سیکمسٹانسیز ان دی کنڈیشنز وچ لیڈ ٹو اے لیگل پروپوزیشن کہ اس کا حال نکالا جائے جناب یہ حالات پیدا ہوئے اب یہ حالات جو ہیں یہ ہر کیس کے مختلف ہوتے ہیں جہاں پہ جی نے اپنی اکوپینین دی ہوئی ہے وہ کیس بلکل اس سے مختلف ہے یہ پروپوزیشن پہلی دفعہ سامنے آئی ہے پاکستان کی جولیشن ہسٹری میں یہ پروپوزیشن پہلی دفعہ سامنے آئی ہے کہ آپ پارلیمانی پارٹی کیا ہے اسی اختیارات کیا ہیں اور پارٹی لیڈر کون ہوگا اور اس کے اختیارات وہ کیا ہوگے یہ پروپوزیشن پہلی دفعہ آئی ہے سامنے لہذا جو پہلے انہوں نے جہاں پہ اپنی رائے دی ہوئی ہے وہ ایک پروپوزیشن میں ہے تو جب آپ ایک پروپوزیشن کو سامنے رکھتے ہیں اس کے سیکمسٹرانسز کچھ اور ہوتے ہیں تو اس کے ملٹی دائمینشنل پکچر آپ کے سامنے آتی ہے اور آپ کو اس اینگل سے دیکھنا ہوتا ہے کہ جو ان سیکمسٹرانسز اور ان کنڈیشن کو سیڈسفائی کر سکیں تو اصل میں یہ بات ہے اسی وجہ سے انہوں نے یہ ایک اپولوجیٹک رویہ بھی رکھا اور ساتھ یہ بھی اس کو بیان بھی کیا اچھا میں نے اپنی آرگومنٹ میں بھی بلکہ یہ بات کی اب جو بلاول صاحب نے بات کی ہے کہ ایک رات کی نیوٹریلٹی سے ستر سال کے جرائم معاف نہیں ہو سکتے آپ کو بھی یاد جائج صاحب چیف جسٹس صاحب نے اسی کیس کو سنتے ہوئے ایک موقع پہ یہ فرمایا یہ آرڈر کا حصہ نہیں ہے ویسے کوٹ میں فرمایا انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں دلائل سنتے ذین تبدیل بھی ہو سکتا ہے ان کا کہنا یہ ہی تھا کہ پہلے کچھ مائنڈ اور دوسرے چینج کر سکتے ہیں دلائل سنتے ہوئے وہ تو وہ ہی رہنا ہے آپ اپنے فیصلے کو چینج کر سکتے ہیں کسی جماعت کے آئین کو چینج نہیں کر سکتے اسی طرح میں گزارش کروں گا کہ اگر آئین کی تشریح کرتے ہوئے کسی جگہ غلطی ہوئی ہے تو اس کا نقصان کس کو ہوا اور کہ آپ غلطی کی اصلاح کر رہے ہیں درستگی کر رہے ہیں تو اس کا فائدہ کس کو ہوا ایک چیز دوسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ جب وہ اپنی غلطی کا احساس یا اس کو تلافی کر رہے تھے درست کر رہے تو بھئی مگر ڈی سیٹ کر دی گئے دوسرے الیکشن کی ضرورت نہیں رہ اچھا میں اس پہ حامد خان صاحب سابق صدر ہیں ان سے بھی بات کر لیتا ہم یہ جو انٹیرم آرڈر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو کل جاری ہوا ہے اس کی کچھ جو لائنیں ہیں اس پہ بات کریں جو چیف جسٹس صاحب نے لکھا ہے کہ تو اس پہ جو مسلم لیگ نون کے فیڈرل منسٹر ہیں جناب جوویل لطیف صاحب وہ اتراز کر رہے ہیں تو آپ اس پہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھ وہ کہتے ہیں نا دی رہا ہے کہتے ہیں کہ ہم اگر اپنی جبتی کا ازالہ کر رہے ہیں تو ہم کر سکتے ہیں اچھا تو آپ کی خیال میں کہ پہلے واقعی وہ غلط تھے اگر تو جو وہ جو انہوں نے اپینین دی کی تو ان کے بارے میں کافی تحفظات ہیں وہ ایسے تھی بھی تری چی ٹو تین مجوریٹی کی تھی دو دیشنٹک جیجز تھے اور انہوں نے بڑا سرونگ دیشنٹک دو آس اچھا اچھا یہ بھی بتا دیں حامد خان صاحب کہ کل یہ جو سپریم کورٹ بار کی طرف سے ہرطال کی کال دی گئی ہے اور جوڈیشن کمیشن کے اجلاس پر اترازات کی جا رہے ہیں وہ کہ بہت سے جونئر ججز بھی ان کو سپریم کورٹ میں لائے جا رہا رہا ہے اس کچھ میمبر جو ہیں خاص اپنے خازی فائد سا جو سپریم کمیشن کے وہ باہر ہے کچھ اور بھی میمبران شاید آویلیبل نہ ہو تو کوئی ایسی جلدی تو نہیں ہے آپ اس کو سپریمبر میں رکھیں جب سپریمبر ہو دوسری بہرحال جو چیز سیڈریشن کے لیے وہ دیکھے آرہے ہیں وہ بلکل نامنا آسف ہے ہم بکرا ہمیشہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں تقریلی سینیوریٹی کی بنیاد پر ہونی چاہیے مثلا یہ پرپوز کر رہے ہیں تین جیجز سندھ ہائی کوٹ سے جن کا سینیوریٹی بر چوتھا چھٹا اور ساتھ ون پر ہے جی بنی نائن صافی اور جاتی ہوگی چیف جس جو وہاں تھا ہے اس کے دو سینیوریٹی کے ساتھ تھی بڑی نائن صافی ہوگی کیا وہ ان سے کم تر ہیں ان سے سینیور ہو کر ان کو نظر اتاز کر کے آپ جنی جس کو اپنی سند کی اپنی پر لگا رہے ہیں یہ بہت زیادتی ہے اسی طرح لہور ہائی کورڈ کے چوتھے نمبر پہ جج جو ہے اس کو لگا رہے ہیں چیف جس کو اگلو کر رہے ہیں یہ ہمیشہ سے موقع رہا ہے کہ بارنمنٹ میں سینیوریٹی کا ہی سیکسر ہونا چاہیے کیونکہ اس میں کسی کی فیوریٹیزم نہیں ہوگا پھر ایک اور بات جو بڑی اہم ہے اسلام بات ہائی کورڈ کے جو جیس جس ہیں ان کو آپ سپریم کورڈ ہی نہیں لے کے آ رہے ہیں شاید مخصوص ممبران ہے اور چیئر میز ہے کمیشن کیونکہ پسند نہیں کرتے یہ اتنی بڑی نائنس ساگیاں کی جاری ہائی کورڈ کی کوئی نمائندگی بھی نہیں ہے یہ ساری باتیں کابل افسوس ہیں اس لیے ہم سوئی چاہیں کہ کل والا اطلاع ملتبی ہونا چاہیے بہت شکریہ حامد خان صاحب نے بہت خلص پہ مزید گفتو کرتے ہیں وقفے کے بعد کیپنٹل ٹاک میں خوش آمدید احمد ویہ صاحب ذرا کوئکلی کومنٹ کیجئے گا حامد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا جو سپریم کورڈ بار کا بڑا پرانا موقف ہے کہ جونئر ججز کو سپریم کورڈ میں نہیں لانا چاہیے اس پہ کیا کہیں گے بات یہ ہے دیکھیں بات جو حامد خان صاحب نے کی ہے وہ ایک اپنے انداز میں تو بات کی ہے لیکن الجہاد ٹرسٹ کیس کے اندر بڑی بضاحت سے سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا انہوں نے سینئورٹی کے پنسپل کو مینٹین ضرور کیا لیکن ساتھ یہ کہا کہ اگر کسی آپ جونئر جج کو اوپر لے جا رہے ہیں اور سینئر جج کو آپ نہیں لے کر جا رہے ہیں تو آپ کو ریزن دینا ہوگا کیونکہ اس کی ایک لیجنیمیٹ ایکسپیکٹیشن ہیں ایلیویٹ ہونے کی اور جس کو آپ دنائی کر رہے ہیں یا اس حق سے محروم کر رہے ہیں تو آپ کو ریزن دینا ہوگا تو ٹھیک ہے ریزن دیں کہ یہ کمپیٹن نہیں ہے یا اس میں فلا فلا کمی ہے یا جج کی جو ریقائرمنٹ ہیں جو سپریم کورٹ کے لیے ان کو یہ سنیورٹی پلس فٹنس اس میں یہ پورا نہیں اترتا ایک عام تمام محکموں میں آپ ترقی کرتے ہیں کسی کو پرموٹ کرتے ہیں تو آپ اس پینسپل کو فالو کریں اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جہاں سب سے سنسیٹیو ایشوز کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کسی ایک جج نے وہاں پہ اس کو اتنے بڑے پینسپل کو اگنور کر دیں اچھا یہ بڑا اہم حوالہ دیا جہاد جو کیس ہے وہاہ حاول خیری صاحب اس کے پرٹیشنر تھے جو بڑا حوالہ دے دیا میں میں تو کوئی روک ٹوک نہیں اس پر میں میں گزارش کر دوں کہ حامد خان صاحب کی آپ نے بات سنی کانون سازی کریں گے اس پہ میں کہتا ہونی چاہیے ہر ادارے میں سنوٹی کا لحاظ ہونا چاہیے اب میں بات کرنا چاہتا ہوں موزد جاج صاحب نے کل فیصلہ دیا انہوں نے اطراف کیا کہ پچھلا فیصلہ ہمارا غلط تھا تو بھئی اگر غلط تھا تو اس میں اگر ان کے آج ووٹ کاؤنٹ ہوتے تو وہ بھی ہونے چاہیے تھے اگر وہ نہیں ہونے تو آج کیوں کیا جا رہی ہے جیسے پرویز لائی صاحب پنجاب کے چیف منیسٹر بنے ہے تو پنجاب کے وفاقی کبینہ نے منظوری دیا دیا دی جی فی اے کو رائے طاہر کو تبدیل کر دیا گیا تو یہ جو سیاسی محاضر ہے اس میں سرکاری افسران کی شامت آجاتی یہ کیوں اچھا ٹرینڈ ہے نہیں اچھا میں اس کو فرموٹ کبھی نہیں کروں گا دیکھئے ہمارے پرابرم یہ ہے کہ ہمارا ایک تو اتنے بڑے منصف پر جو آئے نا اس کا انٹرلیکچول لیول بڑا ہائی ہونا چاہیے اور جب انٹرلیکچول لیول ہائی ہو اور وہ دیسپیشونٹ ہو کے اپنے معاملات کو نیشنل انٹرس میں سولف کرے گا اور دیکھے گا تو پھر یہ معاملات نہیں ہوتے ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اچھی پوزیشن میں آتا ہے تو اس کے ذہن میں پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ اپنے اپنے اور یہ جو میں سوچتا ہوں کہ یہ ایڈورسریز ہیں تو سکور سیٹل کروں یہ ایٹیچوڈ جو ہے ہمارے نیشنل سائکی کا حصہ بن چکا ہے ہمیں بدلنا ہوگا اس کو بہت اچھی بات کیا اس کو بدلنا ہوگا بہت اچھی بات کیا احمد ویس بہت شکریہ جناب جویل تیس آپ کا بہت بہت شکریہ سرکاری افسران جو ہیں انہیں تختہ مشک نہ بنائیں سرکاری افسران ان کو نوکری کرنے دیں اور سرکاری افسران کو بھی چاہیے کہ وہ جو حکمران ہیں ان کے ہاتھ میں سیاسی کھلونا نہ بنا کریں اجاز دیجئے اللہ حافظ